موسیقی 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 اور ان کے پاس سے کوئی چیز برامت نہیں ہوئی فیکچوری وہ پان کا کام کرتے ہیں جو گلے پان ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھاریاں بیچتے ہیں جو تھوڑی بہت چھاریاں ہوتی ہیں جو پچاس گرام پچیس گرام جو لیڈیس آتی ہیں پان کے ساتھ چھاریاں لے کے جاتی ہیں میں نے ان سے کہا بھی کہ بھئی یہ چھوڑ دیں اطلاع میں آپ کے پاس کوئی پروف ہے اگر آپ انفرمیشن ہوگی وہ سکتا ہے آپ کے پاس ہو تو وہ غلط ہے تو وہ نہیں مان رہے تھے تو میں نے ان کے افسران سے بات کری جب افسران سے بات کری انہوں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے موبائل سے ان کو اتار دیا پھر یہ بات ہے ان کے بعد پتہ نہیں میڈیا میں وائس میسیجوں پر کیا کہ چلنے لگا اور لازمیت ہے ہمارے تو گندہ رہے ہیں ہم شریف لوگ ہیں ہم قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ قانون کی گھلا وردی نہیں کی آج تک اور پولیس بات کی گواہ ہے کہ ہم ہمیشہ تعاون کیا پولیس کے ساتھ صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ علاقے اندر جرائم کئی ہوگا کوئی معاملہ تو ہوگا تو ہنیب گانچی کی آواز اٹھے گی اور ہنیب کی آلہ افسران کو بھی اس کے نشان دے ہی کرے گی علاقے پولیس کو بھی نشان دے ہی کرے گی انشاءاللہ ہم آپ دیکھ رہے تھے یہ پانچ دفعہ آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ پانچ دفعہ الیکشن میں جیتے ہیں ایسی کوئی بات ہوگی تو یہ جیتے ہیں نا اگر ان میں کوئی خرابی ہوتی کوئی مسئلہ ہوتا تو ہر دکاندار ایک دوسرے سے خار کھاتا ہے پریشان ہے مگر ان کو بورٹ دے کے دوبارہ سے پانچ دفعہ ان کو جیتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلاتا ہے جھوٹی کسی کو بدنام کٹنے کے لیے ڈیگریٹ کرنے کے لیے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور لہذا اس کے ساتھ کانونی کاروائی